اور پھانسی پر چڑھایا ہے تیس ہزار علماء کو اہل سنت و جماعت کے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علامہ کفایت علی کافی رمت اللہ مراد آباز شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھے چھوکے دل بدل جاتے ہیں ان کو پتا ہے عالم ربانی عالم حقانی کی زبان کو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے اسی لئے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لئے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے انگریز بوج کے تین ہزار لوگ آئے تھے ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں ان میں شیر نر نہیں ہوتا ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لئے تین ہزار کی فوج آئی اور گرفتار کی آئی اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دیتی جانتے ہیں ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا ہا جانے لگا کہ تم فتوہ بدل لو تم اپنی باتیں بدل لو ہم اپنی حکومت میں تمہیں اہم اہدا بھی دے دیں گے اور ماہانہ وظیفہ بھی چاری کر دیں گے مگر وہ کفایت علی کافی عاشق رسول تھے بازارِ مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام پھر کسی انگریز کے ہاتھ میں کیسے بک سکتا ہے آلہ حضرت سے پہلے کہ اٹھارہ سو ستہون کی بات کر رہا ہوں غدر جس کو کہتے ہیں انگریز آپ نے کہا میں اپنے جملوں کو اور اپنی زبان کو بدل لو وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے میرے جسم کو ابھی تم نے صرف استری سے پھیرا ہے اگر ٹکڑے بھی کر دوں تو میں اپنے اسی عزم پر باقی رہوں گا اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی پڑھی ہے میرے عزیزوں کفایت علی کافی رمت اللہ تعالیٰ نے کو سات دن کے بعد تقریباً ایک چوراہے پر فانسی کے لیے لائے گیا اور سارا مجمع بھی تھا اور فانسی پر آپ کو چڑھایا گیا اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ کہتا ہے عاشق رسول فانسی کا پندہ لگنے سے پہلے خواہش یہ ہے کہ ایک بار ناتے رسول پل پل اور پھر کہا گنگناتے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کمخواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا سفنہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا